تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علاقل شیع قدیر اللہ اکبر اگ مٹی حلات پانی اناسر اربدا مجموع وڈا میرا وجود ڈھانچا پنجر اور اس پنجرے چیز خالق نے ایک پرندن مقید کر دیتا جس نو روہ دھن جیدے بارے فرمائے کھلے روح ہمیں نامر ربی میرا حبیب تیرے کل کچھ دن روح کیا ہے تینا نو دزا روح عمر ربی ہے نال خود فرمائیاتی اللہ آواتی اور رسول وہولی لامر منخم فرمائے تیرے جسم اس تیرے پنجرے اس تیرے پنجرے چیڑک پرندہ مقید ہے اس دا نام ہے روح وہ روح ہے میں اللہ دا عمر عمر ربی ہے روح اگر تو چاہنے تیری روح صاف شفاف رہوے تو عطی اللہ میں اللہ دیتا کر دعاتی اور رسول میں رسول دیتا کر روح عمر ربی ہے اگر تو چاہنے تیری روح صاف شفاف رہوے مقلل عمر منخم صاحبان آمر دیتا سارے تکبیر اللہ اکبر سارے رسال یا رسول اللہ سارے حید علی یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ خالق نے اناسر اربدہ مجبوع حضرت انسان اور پھر کچھ انامات حضرت انسان دے فرمائے پہلا انام قسم چاہتے فرمائے وَتِینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِقْ وَحَازِ الْبَلَدِ الْعَمِينِ وَقَبْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَلِ تَخْوِينَ انجیر و زیتون دی قسم کوہ تور دی قسم مکہ دی قسم میرا بندہ تم بھی مصوری کا شاہکار خوب زورت جائے انداز اور سانچچ ڈال کی حضرت انسان انسان بنایا احسن تقویم بنایا میرے محترم پہلا انام اس خالق دا کہ ہر انسان اس نے احسن تقویم بنایا یعنی ہر انسان خوبزورت ہے حضرت لقمان حب جیائے حکمت دا بہت بڑا نام کیسے بندے یا کہ جناب تھوڑی گفتگو تو کمال حکمت بری جتی تلی نپیو یور بڑی کمال دی گفتگو تھوڑی اگل نا زنیت بری ہے حکمت والی اگل نا تے تھوڑی الویک ہی ہے نا تے تھوڑا کیا فات چانے یعنی ہبشی بال گنگریالے نق چپٹا ہونٹ بٹے رنگ بے انتہا سیا لقمان حکمت نے فرمایا یہ جوڑی اگلی گل کی تھی ہے یہ مینوں پہ آدائیں اور بڑھانو والے مواقع ہیں پہلا انعام حضرت انظام تے خالق دا کہ اس خالق نے خوب زورت بنایا ہر انسان اور متناسب اور متوازن آزا آتا فرمایا دوسرا انعام وَلَكَدْ قَرَّمْ نَا بَنِي آدَمَا فرمایا ہے میں اولاد آدم نے سرطِ تاجِ کرامت رکھے یعنی دوسرا انعام ہے ہر انسان قابل عزت ہے تیسرا انعام اقل و شعور جیسی دولتنا نوازیہ اور پھر میرے محترم اللہ اکبر دنیا دی ہر ایجاد ترمین دی محتاج ہے ہر ایجاد بہتری دی محتاج ہے ہر ایجاد تبدیلی دی محتاج ہے میں عزت کرام جنہ یارس گٹی بنائی جدہ بنا رہے تھے روڈ سے آگئی اسو چند پھیکے اس دی مکھالی سونی نہیں اس دی وجہ کے دو چیزیں دی کمی یا علم دی کمی یا بجٹ دی کمی انسان خالق دی تخلیق دا حرف آخر ہے جس کا خانے جو انسان بڑھ کی آئے ہوتے نہ بجٹ دی کمی ہے نہ علم دی کمی ہے خوبزورہ کے سانچچ ڈال کی پھر نو مہینے دستر خانے قدرت مہمان رکھیا اس مقام تجھتے کائنات حکمت و ڈاکٹری ناکام اور اس مقام تھی اتنی لطیف خوراک دیتی نا دندن نا داڑا نا گھٹی نا زیرب نواک لطیف خوراک دیکھیں میرے محترم انسان دی زبان پاک رکھے آئے زبان عظیم مقصد و اثر بڑھائی اس زبان نا لہم دے خدا اس زبان نا لہم اہل بیتی اتحار لہم السلام دے منع کے اس زبان نا لہم محترم صفت الہی بیانتی کی جائے جسم و روح دا مرقب حضرت انسان تبارک اللہ بید ہے الملک وہوہ علاقل میں شہین قدیر فرمایا ہے ہر شہین تے قدرت رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرضی تھا میرا مالک ساڑھے چار سو سال تو جھوٹا خدا باندھ کے بیٹھے میرے اللہ تھوڑی یہی نہیں رسی چھک آواز قدرتی میرا قلیم مئیدہ آب و دانہ بنکر تخت و تاج تو محروم کر دیما سلطنت مملکت کھولما ضرور دینار دا محتاج کر دیما نام و نفقہ دا محتاج کر دیما بلکل میں اس دیو تے قیافہ حیاتان کر دیما تے پھر ایک گھٹنے ٹیک دے وی تے پھر من نے جو میں اللہ ہاں موسیٰ کے جانے میں اللہ کوئی کمزو خدا ہاں بین ہی میرے محترم میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام حدمت اچھ میرے آقا دے مخلصین نے آکے عرض کیتا مولا یہ میں جلدی جلدی دربار اچھ بانکے تے مشکل سوال حل چا فرمین دیو مولا تھوڑا جیان بے تو شرف اچھ قیام فرماؤنا تے لگن نو پتا جائے میرے آقا نے فرمائے میں علی اپنا علم روک لما دربار اچھ یہود و نصارہ اسلام دا مذاہ اڑھیں دے رہے ہیں تالی امام دے رسالتا مذاہ اڑھیں دے رہے ہیں تے میں علی اپنا علم بچا کے گھر بیٹھ رہا ماں کی جھان دے ہو میں علی کوئی کمزور امام بس میرے محترم کہ بلدی امت تک میں جناب نصر احمد دیوڑی خدا تو انسلامت لکھے پہلا سوال ہے سارے مسافرین ہی کٹھے ہیں اللہ نے موت کیوں بڑھائی موت کیوں بڑھائی اتنا خوبصورت انسان بڑھا کے آنج نین پران وجود ڈہنچہ نقش نین قوت شباب جوانی عطا فرما کے پھر موت اور موت دے بعد منا مٹیا ہیٹ دفن ہو جانا موت کیوں بڑھائی اللہ بسم اللہ خوبصورت یہ کھلونا ہوئے نہ کسے گاری تھی یہ کھلونا خراب ہو جائے بار سٹرنوں دل نہیں کردہ بندے ڈرینگ روم میٹھ ہوکی کسی چرکھ دینے وہی خوبصورت ہے اور انسان اتنا خوبصورت ہے قسم چاند دبا خالق نے فرمایا بیا بندہ میں تم خوبصورت بڑھائی اور پھر میرے محترم خمالِ نظامِ قدرت ہے جو آنچ ترتیب ہے جاندہ سفر بے ترتیب موت کیوں بڑھائی خالق نے پہلا سوال دوسری گزارش بارگاہ ہے خدا وندش میری اللہ جی جدائی اللہ سفر رکھنا آئی تو پھرے دنیا اتنی خوبصورت کیوں بڑھائی دلچ محبت کیوں رکھی عزیز قربہ وشتدار اولاد دوست احباب پھر جدائی اللہ نظام کیوں تیسرا سوال ہے سمات پڑھو میرے آنکھا دی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد وآجری فر جہوں خالق نے موت کیوں بڑھائی سلسلہ جدائی کیوں شروع کی تا تیسرا سوال ہے میرے محترم جو اللہ انسان ہو موت دین دے باب کی چاہتا ہے کیا اللہ نو بندے بارن دے شوکے کیا اللہ انسانی آبادی دے کم ہونتے خوش ہوندہ حالانکہ حضرت نو علیہ وسلم فرمایا مٹی دے برطن بنا جیبریلی امین خریدار دی زورتی چاہیا نبی دے سامنے مٹی دے بڑھائی برطنوں پرولنا شروع کی تا اللہ دے نبی تو مرداش نہیں ہوئے فرمایا میرے سامنے میری مہدت زائے نہ کر آواز قدرت ایتنو مٹی دے بڑھائی ہوئے برطن پیارے مینو مخلوق پیاری نائی ایب لوگو کم ایوکم احسن و عملا اگ مٹی ہوا پر پانی دا مجموعہ توڑا میرا وجود اس دے اندر روح روح عمر ربی چند روزہ محلق محلق دے بعد موت موت اس وستے بنائی تو کر میرے محترم اگر کوئی عزیز دوست دور کسے دوجہ ملکی چلا جائے اُتھے اپنے دوستی انہوں یاد آئے تو اُتھے خاطر بہترین یا کوئی تحفہ نہیں کہ یاد دے اللہ نے اس ملک تے بھیج کی واپس اس وستے بلائی ہے جو اتھو میرے وستے کیلے آئے ہیں علماء کرام تشریف فرمائے نو تیس وستے بنائی اس جہان تے ساری نعمات انسان تے خاطر سورج انسان تے مفادش زمیں لا دیتا تینیوے کھڑا منے دا ہے نہیں منے دا جمیں گناہگار دی فصل دی پکانیوں میں متقیدی پکانی چاندی چاندنی دے زمیں اناج اور پھالج مٹھاس زمین دے زمیں اس دے اندر نمی رکھ دیتی کوئی تخصیص نہیں رکھی موت کیوں بنائی فرمائے میں اس واسطے موت بنائی اس واسطے بلائی رکھی ہے تاکہ ایس ملک تو میرے کو آنڈ لگیا میں بندے نو بلا کے پچھا میرے واسطے کیے لائے اللہ اکبر قبلہ نے فضائل بڑے خوبصورت اندار بھی پڑے میں چاندہ پہ مزافران دے زفر کوئی سہول اللہ اکبر اور اللہ نے روح نو عمر ربی بنا کے صاحبان عمر دی روح اتنی پاکیزہ ہوں دی اتنی صاف اور شفاف ہوں دی اور اگلا سوال جہاں روح تھاڑے میری اندر داخل ہوں دی یہ تکلیف نہیں ہوں دی اے نکلن لگیاں تکلیف کیوں ہوں دی حالکہ روح جو روح ودی گٹدی نہیں عمر ربی ہے داخل ہوئی تو حیات کوئی تکلیف نکلن لگیاں کیوں تکلیف ہوئی خالق نے صاحبان عمر دی اطاعت نہ کیوں حکم دیتے چونکہ صاحبان عمر دی ہو مقدس اتنی شفاف ہوں دی یہ جو وقت آخر کف افسوس نہیں مل دے بلکہ کامیابی دا نعرہ بلند کرتے ہوئے دنیا تو رخصت ہوں نے خس کو رب بھی اٹھا اللہ اتنی طیبتہ روح دے مالک دے کہ وقت آخر کف افسوس نہیں مل دے کاش میں فلاں ہوتا کاش میں پرندہ ہوتا کاش میں دانہ دنخہ ہوتا نہیں کام یعبی دنورہ بلند کر دے اور میری محترم مولا امیر المومنین علیہ السلام و السلام کے بلہ بڑے خوبصورت اندام فضیلت سید الوسی جین امام المتقین پر بیان فرمے دے علی امیر المومنین علیہ السلام دی دلیری دا راز کیا ہے اتنا مطمئن امام کیوں اتنا دلیر امام کیوں کہ موت مجھ پہ یا میں موت پہ جا پہ کوئی فکر نہیں ابو طالب کے فرزند کو دیوجہ کیا ہے راز کیا ہے میں ارز کر در آنہ شیر دی دلیری دا راز کہ شیر دا پتہ اس دے جگری جھونا اس وصل شیر دلیری اور شیر خدا علی کیوں دلیری کمال نہیں دلیری دی مالک اشتر دے میں سفین دے میدان اچوے کھباری جن کمیز زیب تن فرما کہ زرہ سامنے علی پاس زیب تن ہے پشت امام خالی ہے رہوار دی زینت علی راہ خدا آج اتنی مرتبہ تلواز چلا رہے تخبیر نہیں صدا بلک کر دھور اٹ دی موت بازار گرم دہک دی ہوئی جنگ چلی خود گئ مہوی دریوں میں مولد عجیب انداز ہے موت بنیاز کوئی خطرہ نہیں گویا علی موت دی آکھ آنکھ پانکھ موت نگل 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 سردار گھوڑ گھوڑ رگ علی موت مہوی علی مہوی مولا زرہ سامنے پوشت امام خالی خطرہ نہ ہوئی کوئی دشمن پوشت امام مہوی حمل نہ کر دی موت مہوی علی نے اپنے خبر آئے جرنیل علی پاس رہ کے فرمایا مال کی اشتر علی پوشت دکھائے گا تو کوئی حمل کرے اللہ اکبر یا رسم اللہ یا اللہ اتنے اتنے نام دا راز کیا ہے اگر اس راز دا پتا علی دے منن والا نو لگ جائے تو بالکل مطمئن ہو جاسے اور جننو پتا لگے ہو اتنے مطمئن ان کے سامنے سولی تیار تے ابن زیادی اکی چھ اک پا کے کھڑے آدھے سولی دے در تکی جان دے میاری چھوڑ دے سن کیوں مطمئن ہیں شیع یان علی جننو راز دا پتا لگے آئی دنیا پریشان ہے دل بے سکون ہے ذہن پریشان ہے اور میرے محترم زمانہ تلاشیچ ہے سکون دی تلاشیچ نہیں لب رہی سکون نہیں لب نا پید ہے نا یاب ہے بہت کیمت بستر تھے میرے محترم تھوڑا میرا وجود تو ہے لیکن اس وجود سکون نہیں جا رہے ہے تھندک دینا لے آلات تھوڑے وجہ کیا ہے تینشن یعنی میں پریشان ہوں آپ کیوں پریشان ہیں میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں کیوں پریشان ہوں اور علی کیوں مطمئن ہے میدان جنگ ہے محراب عبادت ہے سین خدا ہے علی مطمئن ہے حالات کچھ بھی ہیں علی مطمئن ہے میں پوری دنیا میں علی مد مقابل آجائے ابو طالب دے پور دے قدم پچھا نہیں ہٹ سکتے اور جنگ صفی نہیں کہ محمد حنف یہ نو بھیجیا فرمایا پہاڑ اپنی جگہ چھٹ دیں تیرے قدم نہیں پچھانٹ نے چاہیے جاؤ بیٹا حملہ کرو پہلا حملہ واپس آئے دوسری بار دونجھا حملہ واپس آئے اور میں تیسری بار تیسرا حملہ کر کے آرہا ہے سر میدان ایک منافق ملیا خیمہ لگے ہوئے خیمت حسنین قریم بیٹھیں جنگ دی شدت نہیں دھپ نہیں نشمن دا خوف نہیں تیر تر غار نیز دا خطرہ نہیں محمد حربیہ نے فرمایا آیت مبال دی رون الخیم رسول دی مہدان چلی دا بار سوئے ماشاءاللہ 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 پیر فرمایا اگر تیری اکھان لے پاس تیر آوے تو اکھان دا دیفاع اور بچاؤ کس تن کس وہ کہ یہ دو ہیں ہات میں اکھان تی دے تیر ہتھان لگ جائے اکھان بچ جان فرمایا خیم میں چالی دیا اکھان بیک میدان چلی دباش واپس آئے ان میری آگ کا حمل واسکت ہوئے پتر دیترائے حملے دست معصوم دی ہک چھلک واپس آگ کے قبلہ موجود ہیں ایک قریم آیت ہے بیٹے دے پہلو تے تلوان دا دست مارے اور فرمایا محمد جی میں تو لڑی ہے نا انج لڑ دے نا لی دے پتر جی میں میں لڑیا نا انج لڑ دے نہیں اب تالی دے بچڑے لڑی 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 کیوں مطمئن ہے علی 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 السلام کیوں لمانہ پریشان ہے راز دا پتہ لگ جائے اور بندہ پر زخون ہو جاسے مطمئن بھی دلیر بھی ہو جاسے وجہ ہے میں محترم جی علی 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 السلام موت پڑھ نہیں حالات دی سکتی تو گھبرات نہیں اپنے بیگانے چھوڑ جاؤ تو علی ملال نہیں بلکل مطمئن ہے ایک تو مازون دی اطاعت دا اس وست حکم ہے صاحبان عمر دی اطاعت دا کہ صاحبان عمر دی اپنی مقدس اور پاکیزہ ہوں دی میرے محترم تھاڑی میری جس میں آن لگیاں پاکیزہ ہوں دی لیکن نکلن لگیاں میرے محترم ان نے نہیں رہا دی جی میں داخل ہوں دی اور خالق نے نظام دین اور واجبات و محرمات اس وست واجب قرار دیتے تک کہ دھڑی میری رو دھیر سریا شاخ تقسیم نہ ہو جائے اس رو دی کانٹ چھانٹ واسطے کہ اے پودا تراش خراش اج رو اے جھاڑی نہ بن جائے بلکہ خوبصورت جی پودا اور پھول ریا رو اللہ نے کچھ مالی واجبات انسان تے قرار دیتے جیسا کہ واقعات ہی چاہ ایک بندے برحل ہے حالت احتزار ہے حالت موت ہے اس دے کول اس دے استاد بیٹھ کلم شہاد تین تلقیم کر رہے کلم تو حید تو پڑھ لیں دے کلم رسالت زبان بند ہو جان دی موت چونگل چونگ بچ گیا استاد حیران ہو گیا قافر ہو کے ملن لگیا آئیں کلم تو حید دے بعد کلم رسالت اقرار کیوں نہیں ہو رہے تی کول اس کلم رسالت اقرار کر اراد کر سامنے صندوق میرے دولت میرے دل تے روح اسی ترسیہ ہوئے اس صندوق شیطان کھڑا ہوئے اللہ نے توڑی میری روح پاکیز رکھن واسطے مالی عبادت اس واسطے واجب قرار دیتی تک بینک دے لوکر ویچ تھوڑی میری روح فس نہ جائے فرمائے منافع اور سامنے بچے تو پنجمہ حصہ خمص دے گندم دے بھرے ہوئے بھڑھو لے ویچ تھوڑی میری روح دی شاخ فس نہ جائے فرمائے تھوڑی جی زخاة دے دے صاف و شفاف روح رہے علی امیر المومنین مطمئنین میرے محترم سامین کہ علی امیر المومنین دے سارا توقل و یقین ذات وحد حول شریک دے جنہ جنہ لوگا نہیں خدا مند عالم دی ذات بھروس رکھ آئے عجبی مطمئن نفع نقصان مالک موت حیات مالک عزت زلت مالک ہر شئے کبز خود رکھتی ہر شئے اپنے دروازے رکھ دیتی فرمایا میرے بوئے تیاز سینطر لبز ورنہ غیر دے دروازے تیز زلت زبا خوش نہیں ہاں میرے محترم خالق نے موت کیوں بنائی فرمایا میں بلان کے ویکس میرے وست کیل لے آیا ماشاءاللہ پچھلے اب آپ مزردی محزوز مزرم نے فرمایا بارگاہ خدا انسام دی طرفوں پیش کیتا گیا بہترین توفہ اس بندے دا آج زینال ادا کیتا ہویا سجدہ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا اللہ اللہ محمد آل محمد فرمایا تیری ساری زندگی دے سجدے چھو اگر مالک ایک سجدہ قبول کر لگ صرف ایک میں ناکام نہیں ہو سکتا اس کہ مولا اتنی لمی زندگی ہر قد دو سجدے ساری زندگی دے سجدے چھو ایک سجدہ فرمایا سجدے دی کیفیت کمیت ماہیت نہ اے قبول کر لگ ذات کتنی ملد ہے فرمایا جیدہ قبول برماغ لگ پھر تھوڑی شہد تھوڑی نئی رہنی اس دا صفاتی نام ہے شبور ان اس دا صفاتی نام ہے قدردار فرمایا اللہ میری شہد قدر کر لگ پھر اتنی با برکت ہو جانی ہے جس طرح روایت ایک در ہم خنوص سے دیا گیا سلطہ اللہ اسے قبول کر لے یعنی خدا کی نگاہ میں وہ قدر تھا لے تو اللہ اسے زہد فہاد اتنا بڑھا دیتا بسم اللہ خدا سلام مت رکھے بس میرے محترم تھوڑی میرے سفر آغاز ہے قبض روح روح لاریڈیت ٹرکی جانا ورڈیت بانا سفر شروع کرنا آخر ادھا زفر ہے قبض روح نل اور عجیب زفر ہے مصافر ہے چل نہیں سکتا مصافر ہے ویکھ نہیں سکتا مصافر ہے زون نہیں سکتا حتیٰ کہ مصافر خود آ نہیں سکتا فرمائے جی شک میں بادر جو بچہ اس دنیا تیار وہ اللہ دی بارگاہ جو آن اللہ مہمان ہے انہو غسل دیواؤ ہمیں اسی طرح دنیا تو جان اللہ بندہ اللہ دی بارگاہ جان اللہ مہمان ہے غسل احترام ہے شریعت مقدس انہت انہو غسل کیوں واجب قرار دیتے اور پہلا غسل آب صدر یہ جسن صاف شفاف کر کہ آب صدر کا غسل کیوں واجب ہے آب کافور کا غسل کیوں واجب ہے آر اللہ نے آب خالص دہ تیسرا غسل کیوں واجب قرار دیتا سفید کفن احرام لی طرح اللہ نے واجب کیوں قرار دیتا عزی جریدت تین کیوں رکھ دے ہیں میت نحنود کیوں کر دے ہیں پائیں تقبیر نماد جنادہ کیوں پڑھتے ہیں میت نخبر چلٹا کے اُلٹے حد کا ناغ مٹی کیوں پہن دے آئے سفر ہے تیاری ہے ہاں جی آپ نے پڑے سفر نہیں تیاری کری کب سے روح نل سفر شروع ہو را اگر چاہ نینہ تیری روح کی قبض ہو تو اللہ دی مخلوق دے آسانی تقسیم کر لوگاں زخ دے تیری روح کی قبض ہو سی اور پھر فرمایا جس طرح جناد ازی نما مقام تعمیر کر دے ہیں فرمایا اے مقام تیرا اے عرضی مستقل ٹھکانا فرمایا اس دے کچھ مطالبات تھی اس دنیا دے مقام دے مطالبات پہلا مطالبہ اس مقام دے نما مقام بنیا نہیں منتقل ہوں دے کیوں ابھی لائٹنگ نہیں ہوئی وائرنگ نہیں ہوئی یہ بھی روشنی دے تمام ہوزانا ہر روح اس مقام ہر بندے نو آوازان دی جناب اتت روشنی کرا لئی میں بھی تھوڑا مقام ادھے بھی روشنی کرا دے سفردی تیاری کریے سارے ملتی دوسری آواز جناب روشنی بھی ہو گئی تُسی نو مقام شفت منتقل نہیں ہوں دے کیوں اجی گردہ سامان ڈبل بیڈ ہے بستر ہے میری اندر یا نہیں جی میں بستر اتھے ضرور تھے میری اندر بھی کوئی نرمی دا سامان نہیں اور اور تیسری آواز دنیا دے مطالبہ مقام نو مڑھ جائے روشن بھی ہو اسما بھی آسائش بھی ہوں سکے پتر نو مکام بڑی ہے تیسرے دہارے جواب دے دیں میرا دل نہیں لگ دا انسان انس سے دکھلا ہے اور انسان دی رونق ہے گلا بات گپ شپ دو دوست بیٹھے ہوں نہ جی پائی میٹ چھو پران نہ دوں ہاں چھو اٹھ کٹور جاس یعنی انسان دی رونق ہے بولن نل اس مقام دی بھی آواز ہے جناب میری اندر تنہا آرہ نہیں کوئی گلہ لا دل جو سبب لے کے آئے اتھے بھی چاہیتے اولاد اس مقام نو میرے محترم ازی مضبوط پلستر کر کے ماربل اور چینی لوا چھڑ دے تاکہ سراخہ جو کوئی تکلیف دے کیڑا پتنگا نہ نکلے بے این ہی اس مقام دی بھی آواز جناب جی میں اے پلستر کرائے نے اے نو بھی پلستر کرائے دو اور معصوم فرمائے دے نظام اُلٹ بھی چل جان دے باز پلستر شدہ قبران جہنم دا گڑا بن جان دی اور باز کچھیاں قبران باغات جنت بن جان دے بند کہ مولا واقعہ نے مقام دیا اے ڈیمار دی مطالقہ فرما ہے ہاں مقام دے میرے اندر روشنی سامان بھیج دے میرے اندر گلنکران دا کوئی اسباب لے کے آمیں تے میرے اندر سابتے بچھو رہا آمیں کوئی ہو جین طریقہ لے آمیں جو انہوں پلستر کرا چھڑنی تے تن تکلیف دے چیز تنگ نہ بھی خوزرک مولا پیرے کدھا حل کیا ہے فرما اللہ نے بھیجی اس وستے سامان اور میں یہ چاندھ ہے نا تیری قبر روشن ہو جائے تیری قبر روشنی دا سامان پیدا ہو جائے اور میں دنیا تے کیسے غریب مومن دے گھردہ بجدہ ہو یا چھلا روشن کھر اس وستے شریعت مقدس حکم دیتے دفن علی راق صرف دو رکت نماز وحش قبر سوکھیوں سوکھیوں دو رکت پڑھ کے اور میرے محترم ستم ضریفی یہ ہے کہ وحش قبر تدفین علی رات مر ہند اپنا بیٹا مسجد ہند ہی نہیں کدھ گئی مہمان تے پیر آنے پائی جان تے راب اس نہ میں گا اس مہمان پہلے اس مہمان دی سوچ شریعت مقدس رات فرمائے پوری دنیا دا خوف اکٹھا کر کے حکم دیتے چھوڑ دیتا جائے خوف کم ہے پہلی رات خوف زیادہ فرمائے دا پہلا حال ہے دوسرا حال ہے کسی مسکین نو کھانا دے ہو تیسرا حال ہے کسی بے لباس نو لباس دے حزیز حقہ پاسا چون لیا فرمائے جی چاہنا تیری قبر روشن ہو جائے کسی غریب مومن دے گھر بیتنا راشن بیج دے تیری قبر روشن ہو جائے فرمائے کسی غریب مومن دی زندگی دا چراغ بج رہی ہے اگلے مہینہ دی پرچی لین دے مومن دے بچے بھکے ران فرمائے ہمت کر کہ وہ اگلے مہینہ دی پرچی مہین دے ساں فرمائے مہینے دی دوائی دے ایک سا سکھ دا لیل تیری قبر روشن ہو جاس اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 سوال اللہ محمد 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 کی بلائے سید بزرگوان تشریف لے ہے برائے صحت السلام تھی علمائے حق صلوات اللہ محمد محمد بس میری مہترم گزارش اپ بکنیوں قبل دی انتظار رہی اللہ علمائے علام دس آیا ساڑھے سنت دیرگاہ فرمائے تو اس کا حل فرمائے مسجد چراغ روشن کر اللہ دی گھر دی صفائی کر تیری قبر روشن ہو جا سی انہیں اگلی گزارش کی تونک مولا فرمائے جو قبر دی میری اندر کوئی نرمی دا سامان لے کے آئے اگر یہ چار پائی قبر ہی کام مان دی تو ضعیف پہ انہوں مٹی دفن کر اولاد یہ چار پائی گھر کیوں لے آئے فرمائے اگر چاندے نا اللہ تنہوں قبر چھ لرمی یا تا فرمائے وہ وقت جد تنہوں بستر اچھا لگ رہے ہوگے تنہ مالک مولا قبر دی میرے اندر تنہ رہ نہیں دل جو دا کوئی سابان لے کی آمین موین جیدت کوئی نہیں دفن مرزوم نے فرمایا تیرے بول دفتر قدرت تیج لکھے جارے یہ بول تیری قبر چاست سن اور میں یہ بول ہو اچھے اچھے بول تیری دل جو سبب سامان بن جاس فرمایا قرآن قصر پڑھے ہویا قرآن عالم تر نوران شکل اختیار کر تیری دل جو سامان پیدا کر سن میری اندر ساب تے بچوئے اندر بچاؤ مصر فرمایا یا اللہ توفیق دیوی نام نماز تحجد پڑھی کر انبائی پڑھی ہوئی نماز تحجد قبر جنور نیچاندر بن جاسے کوئی تکلیف دے چیز قبر دی